عمر کے ساتھ ہمارے گھٹنوں میں سوجن اور درد جیسی تکلیف بڑھ جاتی ہے ایسے میں ہم کئی اپچار اور کئی دوائیں لیتے ہیں لیکن آج کے ویڈیو میں اس کے لیے کچھ گھریلو اپچار بتاتے ہیں ان دوائیوں کے ساتھ ان کا نیمت استعمال کریں اور آپ کو جلد اس سے رہت ملے گی پہلا اپائے ہے میتھی دانا گھٹنے میں سوجن اور درد کے لیے میتھی کا پانی فائدہ مند ہو سکتا ہے اس کے لیے ایک چمچ میتھی کے دانوں کو ایک گلاس پانی میں رات بھر بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی کو چھان کر پی دیں اس سے یوری کے سیڈ کم ہونے میں مدد ملتی ہے اور جوڑوں کی سوجن کم ہو جاتی ہے میتھی میں موجود کے روٹین اور ویٹامین سی بھی جوڑوں میں ہونے والے سوجن کو کم کرتا ہے ساتھ ہی یا ہڈیوں اور ماسپیشیوں کو مضبوط بناتا ہے دوسرا اپائے ہے ادرک ادرک سے درد ہوگا دور گھٹنوں کے درد سے آرام پانے کے لیے ادرک کا استعمال کریں سردی کے دنوں میں ہونے والی گھٹنوں کے درد کو کم کرنے کے لیے آپ ادرک کی چائے ادرک کا اچار ادرک کا پانی پی سکتے ہیں اس کے علاوہ ادرک کو پیس کر گھٹنوں پر لگانے سے آپ کا درد اور سوجن دونوں میں آرام ملے گا تیسرا اپائے ہے ہلدی والا دودھ گھٹنوں کے درد اور سوجن سے راحت پانے کے لیے حلدی والا دودھ پینا فائدہ مند ہوتا ہے اس کے لئے ایک گلاس گرم دودھ میں ایک چھٹکی حلدی پورٹر ملائیں حلدی میں موجود کرکیومی نام قطط و گٹھیا کے قرن گھٹنوں میں ہونے والے درد کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے گھٹنوں کے درد سے رہت پانے کے لئے آپ روزانہ دودھ کا سیون بھی کر سکتے ہیں دودھ میں ویٹامین ڈی اور کلشم کی ماترہ بھرپور ہوتی ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے اور اس کی گرم تاثیر جوڑوں کے درد کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے سردیوں میں لیسن کھانے سے جوڑوں کے درد اور سوجن میں آرام ملتا ہے گھٹنوں کے درد میں لیسن کا استعمال اس طرح کیا جا سکتا ہے سرسوں کے تیل میں لیسن گرم کر کے مالش کرنے سے بھی آرام ملتا ہے اس کے علاوہ پچاس گرام لیسن پچیز گرام اجوائن اور دس گرام لونگ کو ملا کر سرسوں کے تیل میں گرم کر کے مالش کریں بہت جلد فائدہ ہوگا گھٹنے کے درد کو کم کرنے کے لیے یہ گریلو اپائی بھی اپنائی جا سکتے ہیں نیمت روپ سے یوگ اور ویعیام کریں تناؤ کو مینج کریں گھٹنے کے درد پر گرمی سیکھ کریں سوفت وزن بنائے رکھیں جامون انار جیسے پھل کھائیں پروسیسٹ فوٹ سے بچیں تلے اور پیکٹ فوٹ سے پرہیس کریں ماسہاری بوجن سے بچیں گھٹنے کی سوجن اور جکلن کو کم کرنے کے لیے یہ دیسی نسکے بھی آپ اپنا سکتے ہیں جیسا کہ پہلے بتایا گلوچی یا گلوئی کا سیون لگاتار کریں سرسو کی تیل کی مالش کریں اور ساتھ ہی نیبو کا بھی استعمال کریں دوستوں جانکاری اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کریں نولیج فور ہیلتھ اینڈ حبس کے لیے چینل کو آج ہی لائک سبسکرائب کریں شکریہ لیا